اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے لخت جگر اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرے اب انسانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیوں مانگی اور اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو ہم کیوں بچا لیا اگر قربانی مانگنا ہی مقصد تھا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہونے دیرتے یہ دو سوال جو عام طور پر انسانوں کے ذہنوں میں چلتے ہیں تو اس سوال کا جواب یوں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ سارا پائے عیسار و قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سے زبح کی تاریخ کی ابتداء ہو جائے اور یہ بھی بات معلوم ہو جائے کہ راہ حق میں قربانیہ دینے کا آغاز انبیاء کی سنت ہے اور جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بچایا وہ اس لیے بچایا تاکہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبح کو جنت سے لائے گئے مینڈے کی قربانی کی صورت میں عظیم زبح کے ساتھ بدل دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ اور معمون کر دیا گیا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اس نورانی نسل میں نبیوں کا ایک سلسلہ چلنا تھا اور اسی سلسلے میں تاجدار ختم نبوبت کو تشریف لانا تھا اس لیے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹیو ہمینٹی کو کلک کریں بیل آئیکن پہ جسے ہر ایک نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے